اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک تو ادنان ٹیک ٹی وی یوٹیوب چینل آج کس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ کے فیس بک پروفائل میں فیس بک آئی ڈی میں ایک سے زیادہ جی میلز ایڈ ہیں تو ان میں سے کسی ایک کو یا زیادہ ای میلز کو آپ کس طرح سے رموو کرو گے اگر آپ اپنی فیس بک کو پرفیشنل بنانا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں کیونکہ میں آپ فیس بک ریلیڈٹ بہت سی سیکرٹ ویڈیو لے کر آنے والا ہوں بہت سی سیکرٹ سیٹنگز آپ کو بتانے والا ہوں جس سے آپ کی آئی ڈی جو ہے وہ پرفیشنل بن جائے گی اور آپ کی فیس بک سیکیور بھی ہو جائے گی تو بڑھتے ہیں آج کی ٹاپکس کی طرف سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا اپنی فیس بک آئی ڈی کو لوگ ان کر دینا ہے لوگ ان کرنے کے بعد آ جانا ہے یہاں پر پرفیل والے سیکشن میں اور پرفیل والے سیکشن میں آنے کے بعد آپ نے آ جانا ہے سیٹنگز اینڈ پرائیویسی میں اور سب سے ٹاپ پ سیٹنگز میں کلک کر دینا ہے اور یہاں پر آ جانا ہے آپ نے اکاؤنٹ سنٹر میں اکاؤنٹ سنٹر میں آنے کے بعد آپ نے نیچے اکاؤنٹ سیٹنگ میں پرسنل ڈیٹیل والے سیکشن پر کلک کر دینا ہے اور یہاں پر آپ کو ٹاپ پر ملے گا کہ آپ کا کونٹیکٹ انفو کیا ہے تو یہاں پر آپ نے کلک کر دینا ہے یہاں پر آپ کی دو تین چار جتنی بھی ای میل جو کہ ایڈ ہوں گی وہ شو ہو جائے گی اور ساتھ میں آپ کا نمبر بھی شو ہو جائے گا تو آپ جس ای میل کو رموو کرنا چاہتے ہوں گے تو اس ای میل کے اوپر آپ نے کیا کرنا ہے کلک کر دینا ہے اب میں نے کلک کر دیا ہے تو اوپر لکھا ہوا آگیا ہے تو میں یہاں پر کلک کر دیتا ہوں کہ بھئی ڈلیٹ ای میل ایڈریس اچھا میں یہاں پر ڈلیٹ والے آپشن پر کلک کر دیتا ہوں اب مجھ سے وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی سیکورٹی ریزن کے لیے آپ اپنا پاسورڈ یہاں پر پر پوٹ کرو تو میں یہاں پر اپنے فیس بک کا پاسورڈ لکھ رہا ہوں اچھا پاسورڈ میں نے لکھ دیا ہے اب میں کانٹینیو کے بٹن پر کلک کروں گا اور جیسے ہی کلک کروں گا تو بھئی میرے پاس ایک جو ہے نا کوڈ آئے گا میری جی میل کی اوپر ٹھیک ہے وہ کوڈ اب میں نے یہاں پر پوٹ کر دینا ہے اچھا تو کوڈ آ چکے میں یہاں پر کوڈ کو پیسٹ کر دیتا ہوں اور کانٹینیو کے بٹن پر کلک کر دیتا ہوں جیسے ہی میں نے کلک کیا تو میرے پاس آگئی ہے یہ ونڈو you have deleted your previous email address میں یہاں پر کلوز کے بٹن کو پریس کر دیتا ہوں اب میرے پاس صرف ایک جی میل آ رہا ہے اور ایک نمبر آ رہا ہے جو کہ میرا پہلے سے ایڈ تھا اور جو میری ایکسٹرا ای میل تھی جس کو میں نے delete کرنا تھا وہ delete ہو چکی ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسندے ویڈیو لائک کر دینا چینل کو سبسکرائب کر دو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ